دہرہ دون کے مکھے بازاروں میں اسے آڑت بازار بھی ایک ہے یہ بازار لگ بگ 110 سال پرانا ہے لیکن اس بازار کی اپنی الگ یہ کہانی ہے اپنی ہی طرز میں رہنے والے اس بازار کے اب دن فرنے والے ہیں جلدی سمارٹ شریٹ پروجیکٹ کے تحت اس اعتحاسک بازار کا وقاس ہونے جا رہا ہے اس کا سمہ بدل جائے گا اخر کیا کچھ بدلے گا اس بازار میں جاننے کے لیے دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ دون کا آڑت بازار 100 سال پرانا ہے دون کے پرنس شاک کے قریب اس بازار کی اپنی الگ خاصیت ہے دیکھا جائے تو جیسے جیسے شہر کا وقاس ہوا آڑت بازار بھی اس کے ساتھ وقسط ہوتا گیا آڑت بازار کئی چرنوں میں بڑھ کر آج یہاں تک پہنچا ہے کہ کبھی اس بازار میں تھوک کا پیپار ہوا کرتا تھا یہاں چامل گےہوں دال چونہ تیل کئی چیزوں کا کاروبار ہوتا رہا ہے جیسے جیسے شہر کی جنسنکھیا بڑھتی چلی گئی اس حساب سے بازار کی سمیدھائیں نہیں بڑی بازار گھنا ہو گیا اور آواغمن کی دکت ہونے لگی یہاں علاقہ پریبہن کے سنچالن کے لیے کافی ویست ہے جس سے کہیں نہ کہیں بیپار میں بھی دکت آتی رہی شاشن کے دوارہ اس بازار کا کوئی وشیس وقاس کے اور دھیان نہیں دیا گیا آڑت بازار کی سڑکیں جس طرح 1910 میں نظر آتی تھی بیسے ہی آج 2019 میں نظر آتی ہے جس سے کہ پورے شہر کے ٹریفک کا دواب اسے روڑ پر پڑتا ہے آڑت کے لیے مشہور یہاں بازار کبھی پورے گڑوال چھیتر کو سمان سپلائی کیا کرتا تھا لیکن اب اس بازار کے ویپاریوں کے کاروبار پر بپریت اثر دکھ رہا ہے ان کا ماننا ہے کہ اب صرف 25% ہی رہ گیا ہے ان کا ماننا ہے کہ اب کام صرف 25% ہی رہ گیا بیسے بازار کے ویپاری لگ بھگ 20 سال سے آڑت بازار کو شیفٹ کرنے کی مانگ تو اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے یہ مانگ پوری نہیں ہو پا رہی آڑت بازار کا اتحاس تو دیرہ دن کے ساتھ جڑاوا ہے اور دیرہ دن کا اتحاس آڑت بازار کے ساتھ جڑاوا ہے دیرہ دن جب ڈبلپ ہونا سروع ہوا تو آڑت بازار سب سے پہلے ڈبلپ ہوا اور آڑت بازار کئی چرنوں میں کئی پردہان ہونے کے بعد اب تک یہاں پہنچا ہے اور پہلے یہاں تھوک کا ویپار بہت اچھی ترے ہوتا تھا پرانتو دیرے دیرے جیسے یہاں پہ جنسنکھیاں بڑھتی چلی گئی پر آڑت بازار کا شاشن کے دوارہ کوئی ویشیر ڈبلپمنٹ کی در دھیان نہیں دیا گیا جس سے آڑت بازار کی سڑکیں جو 1910 کی تھی وہ ابھی 2019 میں بھی ایجیٹی جائے پہلے یہاں کا چاول ہوتا تھا اور چونہ ہوتا تھا لیکن اب چاول یہاں سب باہر سے آکے چاول بکتا ہے یہاں اور چونہ جو ہے کیونکہ گورنمنٹ نے بین لگا دیا کھزانوں پہ اس وئے سے کھتم ہو گیا یہاں کی سڑکیں اس لیک ہے نہیں کی اب سارا ہائیوے کا جسے مسوری جانا ہے وہ یہاں سے جاتا ہے بدنام ہوتا ہے آڑت بیا کی آڑت کی وئے سے ٹیفک جام ہے جبکہ جتنا ٹیفک ہے جیسے بہا جانا ہے وہ سب اسی کوئی نہ تو بائی پاس کی سویدہ ہے نہ کچھ ہے بدنام آڑت بیار ہوتا ہے کی آڑت بیار کی وئے سے جام ہے اور کام یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے وہیں اس ایتیہاسک بازار کی تصویر آپ کو جلد ہی بدلی ہوئی دیکھے گی اب اسمان سٹی پروجیکٹ کے تحت اس خاص سڑک کو 21 سے 24 میٹر چوڑا کیا جا رہا ہے اس سے ٹیفک پر کہیں نہ کہیں صدہار ہوگا وہیں سی اے او سمانس سٹی ڈاکٹر آشی سری واسطب کا کہنا ہے کہ اس بازار کو نیا روپ دینے کے لیے پیپار منڈل کے ادھاک سے بھی بات کی جا چکی ہے اس کا سروی بھی شروع ہو چکا ہے جیسے ہی سروی کا کام ختم ہوگا اس کے بعد اس پر کام شروع ہو جائے گا یہ سرویس سماپتھ ہونے کے بعد پھر ہم اس میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے کمپنسٹری ایف ای آر لے کر کے وہ اس کو گورنمنٹ لے گی یا اس کو لینڈ ایکویڈیشن کے تحت لے گی کیونکہ وہ بیعپاریوں کی اپنی جمین ہے جو ان کی اپنی جمین ہے اس کے لیے یہ بیوستہ کی جائے گی دیکھیں جو بھی سڑک بندنی ہے اس میں بڑھ پیچورل ہے ہم پولیس پرساسن کے ساتھ اور جلا پرساسن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ہم پبلک کو پہلے بتائیں گے کہ کس ڈیٹ پہ کون سی سڑک بند ہوگی اور آپ کس طرح سے کس طرف سے وہ جا سکیں گے اور اس کے لیے ہم کنٹرول روم بھی بنا رہے ہیں لیکن میری سبھی سے یہ انورود ہے کہ آپ اس میں ہمیں سہیوگ کریں اور جب یہ کاری پورے ہو جائیں گے تو سہر ایک نئے روم میں ہوگا اور ٹریفک میں جو دیلی کی دکتیں ہوتی ہیں آلہ آڈت بازار آج اپنے گرہکوں کی رہا دیکھ رہا ہے لگ بھگ 110 سال پورانے اس بازار کی سب سے بڑی سمسیہ ہے دہرہ دون شہر کا بڑتا ٹریفک لمبے سمیں کا پرتیق رہا اس بازار کی طرف دیان نہیں دیا گیا لیکن اب یہاں بازار وکاس کے اور اپنی رہا پکنے لگا ہے اسمان سٹی پروجیکٹ کے دوران اس بازار کی چوری کرن پر کاری کیا جائے گا اور اس بازار کو آخر جام سے نجات مل پائے گا یعنی آڈت بازار کے دن پھرنے والے ہیں دہرہ دون سے ساکشی پوکریال کی ریپورٹ موسیقی